السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ ای خوب آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ میرے چند پر نئے ہیں تو پلیز لائک شائن اور سبسکرائب سب سے پہلے آپ کو میں دکھا دیتی آج کا ویو یہ ہیں جی بہار کے نظارے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے جتنی بھی تعریف کروں تنی کم ہے اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور برف سے تو اور بھی سندر ہو گیا مزہ آگیا ہے موسم آج ٹھیک ہے بٹھنڈ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آپ لوگ مجھے پلیز کومنٹ میں بتانا کہاں کہاں برف ہوئی ہے کہاں آپ کہاں رہتے ہو مجھے وہ بھی بتانا پلیز اور آپ کے یہاں کتنی برف پڑی ہے ہماری یہاں تو بہت برف ہے اور بہت زیادہ سردی ہے حد سے زیادہ موسیقی 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 پڑی تھی اس سال بتاو اینڈنگ کیا ہوا لاز ڈیو تھا جنواری کا تو برف سٹارٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے آج آپ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے پورے کشمیر میں برف پڑی ہے اور جو جو مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے میں نے یہ مائک منگائی ہے اب اس کا میں آج ٹرائ کروں گی دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے وہ کرتی ہے یا نہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بہت سارے مجھے کمنٹس آ رہی تھے آپ کے ولوگز دیکھنے کا من نہیں کرتا کیونکہ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے تو میں نے سوچا چلو جی کوئی نہیں ایک چھوٹی سی مائک منگا لیتا ہے اس پہ میں اب ٹرائ کرتی ہوں دیکھتے ہیں وائس کیسی جا رہی ہے آپ مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری وائس کیسی آ رہی ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے آپ کے کمنٹس کے آنسر کرنا پھلال تو میں نے اس سے کچھ نہیں کمنٹس لیے بہت سارے کمنٹس تھے مجھے تو میں ان کو ایک ہی ان کا ایک ہی آنسر تھا تو میں دے دیتی ہوں میں نام تو نہیں بتا سکتی کہ کس کس کے کمنٹس تھے بہت ہاں یہ کمنٹ تھا کہ دی آپ اپنی گوڑیہ کا نام کیوں چھپا رہے ہو گوڑیہ کا نام بتاؤ کیوں نہیں بتا رہے ہو تو سب سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ سے اپنی گوڑیہ کا نام کیوں چھپاؤں گی مطلب ایک تو میری اپنی فیملی ہے اس کے بعد میں نے خود آپ کو اپنی فیملی بنایا ہے تو آپ سے تو کچھ چھپانا ایسا ہوئی نہیں سکتا بہت ہاں کچھ ریزن تھا جس وجہ سے میں نام نہیں بتا رہی تھی تو وہی ریزن میں آج آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ میں اپنی گوڑیہ کا نام بھی بتاؤں گی تو پلیز بلوگ اچھے سے دیکھنا پورا دیکھنا اور پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا تو جی جب میری گوڑیہ پیدا ہوئی میں سے تو آپ کو پتا ہے کہ میری ٹونس پرگنسی تھی جسی وجہ سے میں نے مطلب اپنا جو ایک بچہ ہے وہ میں نے کھو دیا تھا تو چلے جی چھوڑو اس بات کو تو جب میری گوڑیہ رانی پیدا ہوئی تو جب گھر آئے تو سب نے بہت سارے نام ڈیسائٹ کیے تھے بہت زیادہ کوئی بوڑا تھا یہ نام رکھیں گے ایسا رکھیں گے ایسا رکھیں گے ہمارے ایک نیبر ہیں تو انہوں نے ہمیں سیون تھوزنڈ کا پی ڈی ایف فائل ہمیں اس نے سینڈ کر دی تھی نیمز کی کہ آپ اس میں سے سلیکٹ کرو اور نام رکھ لو لیکن جو گوڑیہ رانے کے ابو جی ہیں انہوں نے ایک نام ڈیسائٹ کیا کہ ہاں یہی نام رہے گا تو اس نام کی وجہ سے مطلب سب بولنا کہ یہ نام نہیں ہے اچھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے تو ہم نے ایک بار اس پیر کو مطلب پیر کو بلایا اور نام اس کو بولا کہ آپ اس نام کا معنی نکالو یہ کیسا ہے کیا ہے تو اس نے نام کا بولا ہاں یہ نام اچھا ہے آپ یہ نام رکھو تو میں نے اور میرے حضبن ہم دونوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہاں یہی نام رہے گا لیکن ابھی تک ایون آج میں آپ کو اپنی گڑیا کا نام بتا رہی ہوں بات ابھی تک اس نام کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے بولنے یہ نام اچھا نہیں ہے بات اب ہم دونوں کو اچھا لگ رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کسی اور کو خاص کر میرے حضبن کو اس کو یہ نام بہت زیادہ پسند ہے تو ہم نے یہی نام رکھنا ہے تو اب یہ نام چینج نہیں ہوگا تو آج تو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں اب تو بلکل یہ نام چینج نہیں ہوگا تو میری گڑیا رانی کا جو نام ہے وہ ہے منت مطلب بہت سوچ سمجھ کے میرے حضبن نے اس کا یہ والا نام رکھا ہے تو پھر جب ہم نے پیر کو یہ نام دکھایا تو اس نے بولا خالی منت رہنا ٹھیک نہیں ہے آپ چاہے تو منت امیر بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے بولا پیر کو اگر ہم اس کا نام منت الاسلام رکھیں تو کیسا رہے گا تو پیر صاحب نے بولا ہاں جی ٹھیک ہے یہ نام بہت اچھا ہے آپ اس کے ساتھ ہاں جی یہ نام ٹھیک ہے اور اچھا ہے اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اب یہی نام رکھو تو اسی لئے یہی وجہ تھی کہ آج تک بھی مطلب کوئی بھی اس نام کو ایکسیپ نہیں کر رہا ہے سو بول رہے نہیں نام چینج کرو نام چینج کرو تو اب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گوڑیا رانی کا نام چینج کریں اب یہی ڈیسائیڈ ہے تو یہی ہے تو میری گوڑیا رانی کا جو نام ہے وہ ہے منت الاسلام جو کہ اس کے ابو جی نے اس کا رکھا ہے تو میں اس کو چینج کر نہیں سکتی تھی یہی ایک وجہ تھی جس وجہ سے میں آپ کو ابھی تک نہیں بتا رہی تھی میں نے یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گوڑیا کا نام چینج کرتے ہیں تو میں ابھی یہ بتا دوں اپنی فیملی کو پھر اس کے بعد بولوں کہ نہیں وہ نام کینسل کر دیا اب یہ والا نام رکھا ہے تو ایسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے میں نے سوچا اب ایک ہی بعد جب ڈیسائیڈ ہوگا تو میں خود ہی شیئر کر دوں گی اس کا نام ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ رہے تھے آپ نے نام چھپایا ہے میں کیوں چھپاؤں گی آپ تو میری فیملی ہو آپ سے تو میں کوئی چھپا نہیں سکتی ہوں بٹھا تھوڑا وقت لگتا ہے مطلب وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب لگے کہ ہاں یہ وقت ہے یہ چیز بتانے کا تو اس ٹیمپ میں وہ بات آپ سے شیئر ضرور کروں گی تو اس لئے میں نے سوچا آج ضروری ہے کہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ بار بار یہ کمنٹ آ رہے تھے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے پوچھ کے یہ نام آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے تو ہنجی یہی میرا نام ہے تو آج کے بعد جب بھی بلوگ آئے گا تو میں اپنی گوڑیا کو گوڑیا نی منت جی کے نام سے ہی بلاؤں گی اور آپ سب بھی بہت خوش ہو جائیں گے مجھے پتا ہے جو بھی مجھے کمنٹس کر رہے تھے تھانکیو سو مچ کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں گوڑیا گوڑیا بتا رہی ہے تو اس کو اپنی گوڑیا کا نام بتانا چاہیے تو منت ہے میری گوڑیا کا نام منت الاسلام تو ای ہوپ آپ کو بھی میری گوڑیا کا نام پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ نام کیسا لگا فیلحال ہم دونوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ یہ من کے گھر میں بھی اب سب لوگ منت جی کے نام سے اس کو بلاتے ہیں تو اب تو انپوسیبل ہے اس کا نام چینج کرنا اور نہ ہی ہم کریں گے آپ کو اپنی کمنٹس کا انسر مل گیا ہوگا تو مائک نہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ بلکل بے غار ہے تو یہی تھا میرے آج کا ولوگ یہی تو مجھے آپ کو بتانا تھا اس لئے میں نے آج کا ولوگ بنایا بھی تھا اور کچھ زیادہ تھا نہیں میرے پاس آج آپ کو دکھانے کے لئے تو میں نے سوچا چلو جی آج یہی میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں اور ہاں اس کے ساتھ بھی اگر اور بھی آپ کچھ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز 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 کمنٹ میں ضرور بتانا میں آپ کے ہر ایک سوال کا جواب ضرور ضرور دوں گی کیوں نہیں دوں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ